السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیو فیملی ہاپفولی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے حیر خیریت کے ساتھ ہوں گی آپ کی دعاوں سے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں حیر خیریت کے ساتھ ہوں اور بہت مزے میں ہوں اور کیسی گزر رہی ہے آپ کی لائف پلیز کومنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ اس سے میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور پلیز میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور اچھا آپ لوگوں کے بہت 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 اچھے اچھے کومنٹس میرے پاس آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اور اچھا آپ لوگوں کی زیادہ تر کومنٹس میرے پاس یہ بھی آ رہے ہیں کہ آپ ہی آپ ہمیں سلائی سکھائیں بقاعدہ مطلب سلائی کی کلاسز آپ سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان میں میں بقاعدہ جو سلائی کا ایک پراپر کورس ہے وہ آپ کو سٹارٹ کراؤں گی اور اے ٹو زی آپ کو ہر چیز کا پراپر طریقہ بتاؤں گی پراپر سلائی سمجھاؤں گی ہر چیز آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی آپ کو جو جو پوچھنا ہو جو کچھ جاننا ہو جہاں بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہو پلیز آپ لوگ مجھے بتائیے گا میں آپ کو پراپر گائیڈ کروں گی اور اچھا جی یہاں پہ میں نے یہ لسی مگوائی تھی اپنی کزن سے اور یہ گاؤن سے آئی ہے اور یہ بلکل دیسی لسی ہے جو گھر پر بنائی جاتی ہے اور میں نے اس کو صرف لسی بولی تھی کہ تم میرے لیے لسی بھیجو کیونکہ مجھے کڑی بنانی تھی اور اس نے بقاعدہ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لسی تو بھیجی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ میں اس نے مکھن کا بھی بڑا سا پیڑا بھیجائے اور میری بیٹی نے یہ مکھن کھایا یقین مانے اس کو اتنا پسند آیا اور اس نے اسپیشلی مجھے پھر سے بولا کہ آنٹی کو بولے کہ مجھے نا یہ والا مکھن دوبارہ بھیجیں میں نے کہا بیٹا اس طرح تو نہیں ہوتا یہ روز روز کی موجہ نہیں ہوتی انہوں نے اپنی خوشی سے بھیجائے تو ہمیں بہت اچھا لگا لیکن اس طرح مطلب میں پھر بھی ان سے بات کروں گی اگر ان کے پاس آویلیبل ہو تو میں ان سے پرچیس کر کے ضرور ان سے لوں گی اور اچھا آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا جو روم میں کرٹن ہے اس کا فیبرک کونسا ہے اچھا اس فیبرک کا مجھے نام بلکل بھی نہیں پتا لیکن اس کی میں نے ویڈیو بنا لی ہے اچھا میرے شاید کیمرے کا وہ جو لینز تھا وہ شاید بلر ہوا پڑا تھا کوئی مسئلہ ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے کلیر نہیں آیا لیکن یہ والا اس کا سٹاف ہے یہ ویلویٹی سٹاف سا ہے اور کافی تھک فارم میں ہے اور یہ میں نے اسلام آباد سے پرچیس کیا تھا مری روڈ سے تو اور مجھے یہ بہت زیادہ اپنا پسند ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو میرا سوفا میں نے کور اس کی جو پوشش تھی وہ چینج کروائی تھی تو وہ بھی اور یہ جو گرٹنز ہیں ہمارے رومز کے یہ بھی میں نے وہیں سے لیے تھے اور یہ مجھے اپنے روم کے گرٹنز بہت بہت زیادہ پسند ہے اچھا یہی والا جو سوفا ہے اس کی جو پوشش ہے یہ بھی میں نے کورز جو تھے نا یہ وہیں سے میں نے پرچیس کی تھی اور ہمارے ہاں تو بقائدہ بقائدہ جو پراپر سردی والا سیزن ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بقائدہ جرسی یوز کی ہوئی ہے اور اتنی شدید قسم کی تھنڈ ہو رہی ہے نا یقین مانے کہ صبح کا کام سٹارٹ کریں تو ایک ایسی عجیب سردی کسی لہر ہوتی ہے نا کہ مطلب ایسے باہر نکلا نہیں جاتا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے تو بقائدہ گلوز بھی یوز کی ہوئی ہیں کیونکہ میں سبوٹ تھی تو مجھے تھوڑا سا فلو کا ایشو ہو رہا ہے اور ہر میرا یہ جو فلو کا ہے یہ تو بقائدہ پوری سردیوں کی سیزن میں میرا چلتا رہتا ہے گلہ خرا فلو یہ سارا سیزن رہتا ہے احتیاط بھی کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود میرا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے اور یہ ہے جی میرے اسی دن کے شام کا ٹائم اور میں گئی تھی مارکٹ اپنی فرنڈ کے ساتھ اور مجھے کچھ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی گراسری لینی تھی اور ساتھ میں مجھے ایک دو ساتھ میں یہ لینے تھے باکسز و ہیرا تو میں گئی تھی ڈالر شاہ پہ ہم لوگ چلے گئے تھے کیونکہ وہاں سے ایزی لیے چیزیں مل جاتی ہیں تو یہاں پہ میں گئی تھی اور ہر جو میں نے پچیز کیا ہے وہ تو انشاءاللہ بعد میں میں آپ سے نیکس وڈیو میں شیئر کروں گے کہ میں نے پچیز کیا 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 اور میں نے ہر ابھی وہ یوز بھی کر لیا لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور کہ میں نے کیا کیا لیا ہے اور میں نے اپنے پلانٹس کے لیے میں نے ہر ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے اپنے پلانٹس میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا ہے میں نے نئے پلانٹس لگائے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ایریا کی وان ڈالر شاپ ہے اور اتنی تھکیوی وان ڈالر شاپ ہے یقین مانے کہ کسی کام کی یہاں پہ چیز نہیں ملتی اور مطلب جسٹ تھوڑی بہت کوئی چیز مل جائے مل جائے لیکن ایسی خاص نہیں ملتی مجھے کچھ لیسز وہیرا بھی لینے تھی بٹنز وہیرا بھی لینے تھی میچنگ لینے تھی جو میں نے ڈریسز سٹش کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں تو ان کے لئے پھر میں لیسز وہیرا میچ کر رہی تھی ساتھ میں مجھے بٹنز لینے تھی تو یہاں پہ میں اسی میچنگ کے ان کے بٹن بھی لیے باقی ڈریسز کی بھی جو جو لیسز وہیرا نلکیاں وہیرا بکرم مطلب ہر چیز ایٹی سی جو بھی یوز ہوتا ہے سارا کچھ لے لیا تھا اور اس کے بعد جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ آٹو میں جا رہے ہیں آٹو میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ساتھ میں لی ہوئی تھے پلانٹس اور پلانٹس مطلب ایسا کوئی تھا نہیں کہ کوئی ساتھ اٹھا کے لئے جائے تھے کیونکہ کافی زیادہ تھے تو ہم نے آٹو بک کیا اور آٹو پہ پھر ہم واپس پلانٹس جو تھے ان کو واپس گھر لے کے آئے تھے اچھا جی مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن لازمی پریس کر لیں شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں اور مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور یہاں پہ میں شام کا چائے پی رہی تھی اور ساتھ میں یہ میں نے تھوڑے بہت جو وہ پاپڑ ملتے ہیں وہ بنا لیے تھے بچوں والے بھانجی بھتی جی کو بنا کے دیئے تھے اور بیٹی کو اس لیے میں نے خود بھی بنا دیئے آج تک کے لیے اتنا ہی